ہر ایک شاعر کو اسی تین شیر پڑھنے کا حکم دیا گیا اسی میں ایک شاعر تھے ڈاکٹر علی احمد شاہاں پوری وہ ایک کلام پڑھ رہے تھے تجھ پہ مرمر کے ہوئے سارے زیالے زندہ تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ ایک شیر کو تین بار پڑھا پھر دوسرے شیر کو تین بار پڑھا پھر تیسرے شیر کو تین بار پڑھا ادراز سمجھ ہے تین شیر کا حکم ہوا تھا لیکن تین شیر کو انہوں نے نو بار پڑھا ایسے کہتے جائے کہ تُو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ مجھے مرمر کے ہوئے سارے دیا لے زندہ آر مولا علی احمد کو اٹھا لے زندہ سمجھ رہے آر مولا علی احمد کو اٹھا لے زندہ عدرات بک دیا گیا تھا تین شیر کا لیکن بہت زیادہ پڑھ رہے پڑھ رہے گزارش کرتا ہوں تمام تر پڑھنے والے سے تھوڑا وقت کا خیال کریں دستر خان سے کھانا ہو یہ سوچ کر کے کھائیں کہ پہت سارے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا مل جائے دیکھیں ہمارے آپ کے درمیان مدبر عصر استاذ محترم حضرت علامہ مولانا قمر رحمت صاحب قبلہ مصبائی ناظمِ عالی جان اشرم بشریک پر جلوہ کر رہے ہیں بھائی بھائی آلیہ میں گزارش کرتا ہوں اپنے خوبصورت خطاب سے ہم تمامی ادرات کے کلب کو منور مجلعہ فرمائے اگر آپ کو رہندہ ہے تو کہتے ہیں محبت سے سبان اللہ دل سے کہتے ہیں دل سے دربدرتے سکڑوں در دیکھتے رہے سرکار انتواری نظر دیکھتے رہے سیئیت بھریان دھمدے خدرہ کی دیت سے مہنگی تھی لڑنا محشر میں کیا ہوا آقا جگرد ہم تو ادھر دیکھتے رہے ہم تو اگر نہیں تکے محشر میں کیا ہوا آقا جگرد ہم تو ادھر دیکھتے رہے ادرات وقت کی قلت دامنگیر ہے بلنا میں جنب رہے چارہ بول نہیں پا رہا لیکن آپ لوگ ذرا زندہ کیل ہو جائے اور محبت سے پچھے سون کر گئے دے خیل پر پھروسہ کرتے ہیں کہ آنڈیا پیل دھوپ توفان ہے آنڈیا پیل دھوپ توفان ہے بھار دنیا کی راہ چلنے میں لقصان ہے بہت کیوں مقفیت کے واسطے بھٹکو جگہ جگہ میرے لئے مدینہ کا سلطان ہے بہت کیوں مقفیت کے واسطے بھٹکو جگہ جگہ میرے لئے مدینہ کا سلطان ہے بہت ادرات سارے لوگ محبت کے ساتھ بھی لگی کے ساتھ یہ سوچ کر ایک ایک شکھانتوں کو اٹھا کر استربال کر لے اور اپنی محبتوں کا سبے پیدے کیونکہ عشق والے جو ہوتے ہیں وہ پیدار رہتے ہیں نبی کے چاہنے والے نزالی شان ڈھکتے ہیں سمانے میں سمانے سے الگ پہچان ڈھکتے ہیں ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راچہ کے پہرے میں جلا کر اپنے گھر اگمیر کا لوبان ڈھکتے ہیں اور پلائیں دیکھ کر ہمکو لکیوں فوراں پلڑ جائے ہم اپنے سر پر فیدانے شہر سمنان ڈھکتے ہیں ہم اپنے سر پر فیدانے شہر سمنان ڈھکتے ہیں باقی اگر مخدوم کے ترکہ کھاتے ہیں بطرہ ہاتھوں تو اٹھا دیں محبت کے ساتھ بھی لگی کے ساتھ ابھی انشاءاللہ چلی لمحوں کے بعد آپ کے جامعہ سے تقریباً چھپیس بچوں کے سرو پر دستار بندی کا تاز رکھا جائے گا حضور قائد ملت کے موارک ہاتھوں سے وہ منظر ہمیں آپ کو دیکھنا ہے رہا تو دوزال ہے تو دوزال کے ساتھ استقبال کر لیں نارے تکدیر اور درہ محبت کے ساتھ عشق ہے تو عشق کا عزار ہونا چاہیے آپ کو خیرے تبھی بیمار ہونا چاہیے اپنے چینے کو بنا لے اپنے آقا کا مزار سر کو گنمت ہاتھ کو مینار ہونا چاہیے نارے تکدیر نارے رسالت باجہ کا ہندوستال باجہ کا ہندوستال فائزہ مخدوم اشرف مدرسہ شفیہ مختار علوم نارے تکدیر نارے رسالت نارے رسالت جس کا ادراف فکر سورہ عراف کرے جو جہالت پر محول کو شفاق کرے اس محمد کی بلندی کو کوئی کیا لکھے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے میرے بزرگو دوستو عزیز بچو اسلامی ناؤں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبین الطاهرین واصحابه الكرام اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تذکا وذكر اسم ربه فصلا بل تغترون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا اِنَّ هَذَا لَكِ الصَّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمدللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہوں اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نکر اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کا نکر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی اور کی محمد سے وفا تنے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تنے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا دوہو قلم تیرے ہیں محفرم حاضرین اکرام برادرانی ملت اسلامیہ عزیزانی اکرامیہ یہ بڑے اتمنان کی سکون کی اور خوشی کی بات ہے کہ آج آپ حضرات اور یہ اہلِ محبت اہلِ سنت و جماعت کا یہ پرسکون مجمع بڑے اتمنان سے علماء اکرام کی تفریر اور ناتخانوں کی ناتخانی سماعت کرنے کے لئے موجود ہے مجھے جس جلسے ہر جلسے میں جس بات کا سب سے زیادہ کھٹکا رہتا ہے اور ڈر لگتا ہے وہ ہے افرا تفریقہ محوم کہ لوگوں میں سکون نہیں ہوتا ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں شور شرابہ کرتے ہیں اور پھر جلسے کی کاروائی بھی چلتی ہے ایسے جلسے سے بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے الحمدللہ میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ پورا بجبہ اس دارالعلوم اشرفیہ مختارالعلوم کہ جلسے میں آتے آتے اتنا محذب ہو گیا ہے یہ پورا مجمع محذب ہو گیا ہے کہ جلسہ سننے کا سلیقہ اور ترینہ آگا ہے ایک دینی اسلامی محفل میں بیٹھنے کا یہ سلیقہ آ جانا یہی بہت بڑی بات ہے جب کہیں بیٹھنے کا ٹھنگ آتا ہے تو پھر سب کچھ آ جاتا اور آج آپ حضرات محبت سے بیٹھے ہیں الحمدللہ ابھی آپ نے ہم سے پہلے استاذ الاساتذہ محققِ اصر حضرت علامہ مفتی محمد رضاو الحق اشرفی صاحب قبلہ اتامت برکاتہم ملالیہ سے بڑا ہی علمی اور پر مغض خطاب سمات فرمائے ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتیں آپ کے پلے ان کے الفاظ نہ پڑے ہو لیکن تقریر انہوں نے جہاں تک ہو سکا آپ کو سندھینی کی کوشش کی اور علمی گفتگو کی صرف آواز نہیں تھی آواز میں دم نہیں تھا بلکہ بات میں دم باتیں دمگار گئی ہیں اور آپ حضرات تک بہت سے علمی نکار ایسے پہنچائے ہیں جس سے آپ کے قلب میں ذہن میں تازگی پیدا ہو گئی ماشاءاللہ ہم اور آپ حاضر ہوئے ہیں مجھے خوشی ہے اور آج مجھے آپ کے سامنے بیٹھتے ہی میں اس سے پہلے بھی آپ کے یہاں اس جلزے میں حاضر ہو چکا ہوں یہاں آتے ہی مجھے دو چیزوں کا خیال آتا ہے بلکہ دو شخصیتوں کا خیال آتا ہے ایک ہے حضرت موانا قمر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان پر ان پر رحمت کی بارش فرمائے ان کے تمام حسانات کو قبول فرمائے اور سیعات کو درگزر فرمائے کہ جنہوں نے بڑی تگو دور بہنت سے اس ادارے کو قائم کیا اور اس کے پیچھے پوری زندگی وقت کرڑا اور جہاں ان کا خیال آتا ہے وہی ان کی پشت پر ایک نورانی ہاتھ نظر آتا ہے جسے ہم سرکارِ کلانس سید مختار اشرف کہتے ہیں ان کے مرشدِ گرامی حضرت سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی مقدوم المشایخ علیہ الرحمت و بردزبان جن کی دعاوں نے انہیں ہر طرح کا حوصلہ آتا فرمایا اور ان کے پیزان سے آج یہ ادارہ قائم بھی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن بھی ترقی کی راہ پر گامزن ہے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے امارتیں بن جانا اور ہے بلڈنگ تیار ہو جائے یہ الگ مسئلہ ہے امارتیں بن جاتی ہیں کتنے بوٹ میں ایفیلیٹڈ مدرسوں میں بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں لیکن بیہار کے مدرسوں میں تعلیم کا کیا حال ہے وہ آپ لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہے امارت ہونا اور ہے لیکن اس امارت کو چلانے والے اہل افراد مل جائیں مدرسین مخلص مل جائیں یہ اس ادارے کا مقدر ہوتا ہے الحمدللہ حضور سرکار کلہ علیہ الرحمت و الرضوان کا یہ فیضان ہے کہ یہ ادارہ بڑے ہی اقتدائی مرحلے میں تھا شعبہ حفظ تھا مکت کی تعلیم تھی لیکن آج یہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور حفاظ کے ساتھ ساتھ عالمیت کی اور علماء کی دستار ہو رہے ہیں ایسے دور میں جہاں پرانے ادارے زبال کا شکار ہے علمی انحطاق کا شکار ہیں زبال پفیر ہیں ادارے بنجر ہو رہے ہیں اجڑ رہے ہیں پیر آباد ہیں تنخواہیں اُتھ رہی ہیں لیکن تعلیم نہیں ہو رہی ہے ایسے وقت میں الحمدللہ یہی ادارے ہیں جو قوم و ملت کی دینی اور اسلامی پیاس جا رہے ہیں اور مسلمانوں کے نئی نسل کو دینی علم سے آلاستہ کرنے کے لئے الحمدللہ ایک اچھی ترطیب ترکیب اور اچھے نظام کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے بڑے قسمت کی بات ہے کہ یہاں جو اساتذہ ہیں الحمدللہ شیر و شکر ہیں ہم نزاج ہیں ہم آہند ہیں اور سب بلکر ایک ٹارگیٹ ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ اگر اسی پر یہ قائم رہے تو ان کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا ان کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا یقیراً یہ ادارہ یہ مدرسہ آج کل کیا تھا آج کیا ہے کل بھی آپ نے دیکھا ہے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ رہیں گے وہ کل بھی دیکھیں گے کل بھی اس کے کارنامے آپ کے سامنے آئیں گے یہ سرکار مقدوم سمنہ کا کرم اور خاص طور پر حضور سرکار کلان سید مختار اشرف اشرفی الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان آپ میں سے یقیناً بہت سارے لوگوں نے حضور سرکار کلان کو دیکھا ہوتا ہے جن لوگوں نے حضور سرکار کلان کی زیارت کی ہے وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں تو میں دیکھوں کہ کتنے لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ آج ان کے دیکھنے والے موجود ہیں الحمدللہ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آغازِ گفتگو سے پہلے آئیے اقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار آقائد علیہ مدنی تائدار سیدِ عالم نورِ مجسم سیاہِ لا مکان مالکِ انسو جان حضور رحمت اللی العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے دسپناہ میں اقیدت و محبت و خلوص و احترام کے ساتھ درودِ پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد و بارگ وسلم صلو علیہ السلام و سلاماً علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وآلہ شاہِ سمنہ کی چوکھت سلامت رہے شاہِ سمنہ کی چوکھت سلامت رہے اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے اس سے سر کی بھی نسبت سلامت رہے اور چرخ پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں عرش پر کیوں دماغ اپنا ہوگا نہیں اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے اشرفی ہوں یہ قیمت سلامت رہے اور ان کے بل پہ تو طوفاں سے ٹکرا گیا ان کے بل پہ تو طوفاں سے ٹکرا گیا اے قمر تیری حمد سلامت رہے اے قمر تیری حمد سلامت رہے اور اسی کے ساتھ مقوم پاک کی بارگاہ میں یہ پیش کرنے کے بعد جن لوگوں نے حضور سرکار کلہ کو دیکھا یہ تو دیکھنے والوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اور جو ان کے دامنے قرم سے وابستہ ہیں مرید ہیں وہ قدر لوگ ہیں ذرا وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں جو حضور سرکار کلہ سے مرید ہیں دیکھنے والے ہیں مرید بھی موجود ہیں میں اپنے شیخ اپنے مرشد اپنے محسن کی بارگاہ میں چند اشعار منقبت کے پیش کر رہا ہوں دیکھنے والے میرے اشعار میں اگر مبالغہ ہو تو مجھے ذرا برابر آپ داد نہیں دیں میں قطعا مبالغہ آرائی کا قائل نہیں ہوں ورنہ ہر آدمی ہے ہر شیخ ہر مرید اپنے پیر کو غوث وقت نہیں سمجھتا ولی بناتا ولی ہوتا ہے اللہ اللہ کا دوست ولی ہوتا ہے اللہ ولی بناتا ہے ولی اللہ کا ہوتا ہے ولی اللہ ہوتا ہے لیکن اس وقت دور یہ چلتا ہے کہ ولی مرید بناتے ہیں مرید ہی سب کو ولی بنا لیا کرتے ہیں اللہ کسے ولی بناتا ہے وہ علماء بتا ہے اللہ کسے ولی بتا ہے میں کسی مبالغہ آرائی کا قائل نہیں جن لوگوں نے حضور سرکارِ قلعہ کو دیکھا ہے میں ان کی توجہ چاہوں گا کہ چند شیر سمات کرنے پھر میں اپنی موضوع پر کچھ دیل کفتگو کروں گا کہ روئے باروب و منور بولیے روئے باروب و منور میں کہاں سے لاؤں روئے باروب و منور میں کہاں سے لاؤں ظلفِ خمدار و مغتر میں کہاں سے لاؤں ظلفِ خمدار و مغتر میں کہاں سے لاؤں اور جبہِ روشن پہ نمائیہ تھی خطوطِ تقدیس جبہِ روشن پہ نمائیہ تھی خطوطِ تقدیس شب کے سجدوں کا وہ محور میں کہاں سے لاؤں شب کے سجدوں کا وہ محور میں کہاں سے لاؤں اور جلوے یار کا وہ منظر میں کہاں سے لاؤں جلوے یار کا وہ منظر میں کہاں سے لاؤں پارسائی کا وہ تیور میں کہاں سے لاؤں پارسائی کا وہ تیور میں کہاں سے لاؤں جلوے یار کا وہ منظر جلوے یار کا منظر میں کہاں سے لاؤں پارسائی کا وہ تیور میں کہاں سے لاؤں اور سرکارے ورکلانک وہ ہیں کہ جب پیدا ہوئے تو بچپن میں آپ کی زبان میں گویائی نہیں تھی بول نہیں پاتے تھے اور اس کا اثر آپ کے ذائفی تک رہا ہے کہ زبان میں لوکنک تھی جن لوگوں نے بھی سنا ہے پہلے بول نہیں پاتے تھے لیکن ایک جن گھر سے گم ہو گئے والدہ پریشان ہو گئی تنہا سا حدادے اکلوتے بیٹے تھے والدہ پریشان ہو گئی اور جب دھونڈا گیا تو ملے نہیں پورا گھر پریشان ہے اور صبح صبح کو جب آستانے مغدوم پہ مغدوم پاک کا دھر پھولا تو مغدوم کی پاک کی چادر سے باہر نکل رہے ہیں بچپن یہ تھا جوانی ایسی گزری ہے کہ کسی نے آج تک انگلی رکھنے کی ہمت نہیں کی ہے اور بلہاپا جس میں عقل ستھیا جاتی ہے باتیں ہلکی ہونے لگتی ہیں بلہاپا بچپن کی تصویر پیش کرنے لگتا ہے باتوں میں دم نہیں ہوتا ہے لیکن بلہاپا ایسا رہا کہ جتنے ضعیب ہوتے گئے ویسے ہی ان کا ان کی روحانیت جوان ہوتی گئی روحانیت ہر صاحبے روحانیت کی بلہاپوں میں جوانیت جوان ہوتی ہے توجہ دیں گے کہ جس کا بچپن رہا ماسوم جس کا بچپن رہا ماسوم اور جوانی محپور جس کا بچپن علماء کی توجہ چاہوں گا کہ جس کا بچپن رہا ماسوم جوانی محپور اور بلہاپے کا وہ جوہر میں کہاں سے لاؤں اور بلہاپے کا وہ جوہر میں کہاں سے لاؤں اور ہر عدا تھی ہر عدا جس کی تھی اخلاق نبی کا پرتو میں اگر مثال پیش کروں تو دیکھئے متقی ہم نے بہت دیکھے سنے ہیں متقی ہم نے بہت دیکھے بہت سنے ہیں لیکن تقوی توجہ چاہوں گا تقوی علماء توجہ دیں گے تقوی عمل کا نام نہیں ہے ات تقوی ہا ہونا ات تقوی ہا ہونا تقوی عمل کا نام نہیں ہے عمل تقوی کا اثر ہے آثار ہیں تصویر پڑھنا تلاوت کرنا ذکر کرنا برائیوں سے بچنا برے کام سے بچنا نیکی اختیار کرنا یہ تقوی کے آثار ہیں عمل کا نام تقوی ہوتا تو میرے رسول میرے حبیب رسول پاک بڑے بڑے نمازی کو دین سے نکلنے کی بات نہ کر بڑے روزے داروں کو دین سے نکلنے کی بات نہیں کرتے صحابہ سے کہتے ہیں تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے تم سے زیادہ روزے رکھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار سے تیر نکل جاتا ہے پتا چلا تقوی عمل کا نام نہیں ہے تقوی تو اصل جذبے اور اسپریٹ کا نام ہے اسپریٹ کا نام ہے اور ہر تقوی ہر عمل کے ہر تقوی کے عمل کے پیچھے بھی ایک تقوی ہوگا اور وہ کیا ہے عمل کیا کر کے بھی نہ کرنے کا احساس یہ تقوی ہے کر کے بھی نہ کرنے کا احساس یہ تقوی ہے کچھ نمازیں پڑھیں کچھ تلاوت کی کچھ سجدے کیے اور دباغ میں بخار چڑھ جائے کہ میں نے نمازیں پڑھیں ہیں میں نے روزے رکھے ہیں میں نے اتنی قرآن پڑھا ہے تقوی رہا عمل ہوا تقوی نہیں ہوا تقوی یہ ہے میرے پیارے میں نے زندگی میں ایک بار رہی کئی ادائیں ایسی دیکھی ہیں یہ بالکل سنت پہ عمل ہے تقوی کا خیال ہے اور کبھی بھی تقوی کا دھانس نہیں جمعیا دھانس نہیں جمعیا عمل کر کے گزر گئے سمجھنے والے سمجھ گئے میں دو واقعہ پیش کرتا ہوں حضور سرکار کلا کا جو لوگ کی جوچا شریف گئے ہوں گے بستی کی جوچا شریف اور کبھی انہوں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی تو میں تبرچوں دلاتا ہوں مغرب کی نماز میں دیکھا کہ کبھی چوچا کی مسجد میں حضور مغرب کی نماز پڑھائی امامت فرماتے تھے جب بھی گھر میں رہے ہمیشہ ہر نماز کی امامت فرماتے تھے مغرب کی نماز عدا فرمائی مسلح سے ہٹے معذر نے مسلح اٹھایا اور مسجد کے کنارے پٹہ ہے فرش پہ پٹے کے باہر مسلح بٹھا دیا حضور صاحب دیکھا اور کیا مسجد میں فرش پہ پٹہ بنا ہوا ہوتا ہے جہاں منارہ ہوتا ہے منارے کے سیدھے میں پٹہ بنا ہوا ہوتا ہے علماء سے توجہ چاہوں گا یہ پٹہ بنا کر واقف کرنے والا یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ ایریا مسجد ہے مسجدیت دے دیتا ہے پٹہ بنا کر اسے مسجد کے لیے خاص کر دیتا ہے مسلح اٹھا کر معذر نے پٹے کے باہر بچھا دیا وہاں جا کر آپ نے سنت ادا کی اور پیچھے لوگ بریدین متقدین تھے میں سوچنے لگا کہ حضرت نے وہی پہ نماز سنت کیوں نہیں ادا کی پیچھے ہٹے مسلح پہ کیوں نہیں ادا کی یہ پٹے کے باہر کیا کہ مسلح کیوں بچھا اچھا تو میرے دماغ میں آیا کہ اصل بات یہ ہے کہ نمازوں میں سنت کو مسجد کے باہر اور گھر میں پڑھنا افضل ہے سنت کو گھر میں ادا کرنا افضل ہے برز جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے اور سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے اور گھر نہ ہو تو کم سے کم خالیج مسجد ہو مسجد کے باہر ہو پھر میں نے کہا کہ خالیج مسجد بھی پڑھنا تھا تو حضور گھر چلے گے مغرب پڑھ کے گھر چلے جاتے تو جاتے گھر میں عدا کر لیتے پھر خیال آیا کہ اگر گھر جاتے تو مریدین کا مڈما ہے ابھی مصافحہ کرتے کرتے سنت میں تاخیر ہو جاتی سنت میں تاخیر ہو جاتی اور مصافحہ نہ کرتے تو مریدین کی محرومی ہو جاتی پائیوس ہو جاتے یہ حضرت سے ملاقات نہیں ہوئی سارے پہلو پہ توجہ رکھیں میں سوچنے لگا اور سوچ میں ڈوبتا گیا کہ یہ ایسا عمل کیا کہ سنت بھی عدا ہو جائے کسی کی محرومی بھی نہ ہو اور کوئی خلاف سنت عمل بھی نہ ہو خلاف سنت بھی عمل بھی نہ ہو اس لیے مسجد میں نماز فرض پڑھ کر مسلحہ بھی جاتے گیا جو مسجد کا باہر کی حصہ ہے تاکہ سنت حالی کے مسجد بھی عدا ہو جائے سنت کی ادائیدی میں تاخیر بھی نہ ہو مریدین دیکھیں حضرت ابھی مسجد میں موجود ہیں ابھی فارق ہوں گے تو ملاقات ہو جائے گی تو خارجِ مسجد ہیں تاخیر بھی نہیں ہوئی فقہہ فرماتے ہیں جو سنت اب جو چاہوں گا خاص طور سے امہ اکرام سے کہ وہ فرض جس کے بعد سنتِ معتدہ ہے اس فرض میں لمبی دعا بھی نہیں کرنی ہے اس لیے کہ فقہہ فرماتے ہیں کہ زہر کے بعد سنت عشاء کے بعد سنت مغرب کے بعد سنت تو ایسی فرض نماز کے بعد دعا بھی لمبی نہ کریں اس لیے کہ فقہہ فرماتے ہیں یہ سنتیں اکمالاً لنفرض یہ فرض کا تکملہ ہے یہ فرض کو کمال کرنے والی ہیں اس میں قیق زیادہ نہیں ہونا چاہیے بات مسلے کیا گئی ہے لیکن تعجب کی بات ہے یہ علماء پڑھتے ہیں جانتے ہیں لیکن حیرت کا ایک رسم مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن سلام پھیرنے کے بعد رومان لے کے چندہ کرتے ہیں جمعہ کے دن سنتِ معتدہ ہے جمعہ کے بعد چھہرکت اور اس کے بعد صرف چندہ کرنے کے لیے دعا رکی رہتی ہے میں عدباً گدارش کروں گا عدباً گدارش کروں گا کہ سنتوں کا خیال کرو رب کو راضی کرنے کا خیال کرو یہ چندے آ جائیں گے یہ چندے آ جائیں گے پر خمازوں کے بعد یہ چندہ کرنے کا مزاج جمعہ میں چندہ کر کے ہوتے ہی دیر تک دعا روکے رہتے ہیں اور روکنے کی وجہ صرف چندہ تو کہتے ہیں مسجد کا خلچہ چلے گا میں نے کہا پیارے بات آگئی ہے تو حلس کر دوں کہ چندہ ہی کرنا ہے تو جب اردو تقریر ہوتی ہے خطاب ہوتا ہے ازانِ ثانی سے پہلے پانچ منت چندہ کر لو چندہ کر لو تاکہ سنت کی مخالفت نہ ہو سنت میں گیت نہیں آئے حضور سرکارِ کلام علیہ الرحمت و رزوان کی بات کر رہا تھا ایک بات تو میں نے بتائی کہ یہ کرتے رہے لیکن نہ کسی پہ دھونس جمعیا نہ کسی کو بتایا جس نے غور کیا اسے سنت میں آیا یہ ہے تقویہ اور دوسری بات رمضان کے مہینے میں جن لوگوں نے دیکھا ہے کبھی کسی نے دیتھا ہوگا حضور سرکارِ کلام مسجد کے باہر چبوترے پہ افتار فرمایا کرتے تھے آج بھی اکیزوٹرہ میں وہ چبوترہ بنا ہوا ہے گھلی دیکھتے رہتے تھے کبھی وہ جیب والی گھلی تھی پھر ہاں پٹے والی گھلی تھی اور اس گھلی کو اور حیرت کی بات ہے کہ گھلی چین والی تھی ہوتی تھی اور لیکن کبھی کبھی پٹے والی تھی اور چین پر پٹا لگا ہوگا اندر چین پر پٹا یعنی پٹے میں چین سارے پکہ کے جزیات اندر بن اندر بن پٹے میں چین افتار کا وقت ہو رہا ہے گھلی دیکھ رہے ہیں گھلی دیکھ رہے ہیں جیسے ہی وقت ہوا توجہ چاہوں گا جیسے ہی وقت ہوا حضرت نے خجور موں میں ڈالا موں میں خجور ڈالا پانی پیا اور پانی پیتے ہی معذر کو کہتے تھے اعزام دے کیا کہتے تھے توجہ چاہوں گا میرے پیارے رمضان قریب آنا میں ایک بات کی طرف توجہ بلا دوں خجور کھایا پانی پیا اور کہتے تھے اعزام دو خدا کی قسم جیسے ہی یہ عدا سامنے آتی تھی ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ مزید نبغی میں بیٹھے ہیں اور حضور خجور تقامل فرماتے تھے اور بلال سے کہتے تھے آسام دو آرے تنگیر آرے ساتھ فیضان مخلوم اشرف فیضان حضور سرکار کلام آرے نگیر حضرت آرے لگا جاوہا نہیں نہیں پوچھ لیجئے قائد ملہ قائد ملہ نارے تنگیر نارے رسالت اشرفی دولہا اشرفی دولہا فیضان مخلوم اشرف فیضان حضور سرکار کلام انتخاب حضور سرکار کلام نارے تنگیر نارے رسالت نارے رسالت اشرفی دولہا اشرفی دولہا نارے تنگیر نارے رسالت بڑھ جائیں مصحفہ نہ کریں قائد ملہ صاحب سجادہ جانشین حضور غصول محرور یزدانی جلوہ افروز ہو چکے ہیں میں نے ابھی ابھی اپنا خطاب یا اپنے موضوع پر گفتگود شروع بھی نہیں کی حضرت کی تشریف آوری ہو گئی ہے بات تو ہو سکتی ہے تقریر ہو سکتی ہے الحمدللہ لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ تک آپ اور حضرت کے بیچ میں حائل ہوں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ صرف آل رسول صرف خانواد اشرفیہ کے پرد نہیں بلکہ جانشین غوث العالم موجود عام اولاد نور العین کے لئے حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی محبوب یزدانی کا قول ہے کہ جب نور العین کی اولاد کہیں ہوتی ہے تو میں اس کے اوپر سایہ فگن ہوتا ہوں یعنی وہ جہاں جاتے ہیں وہاں مخدومی فیضان کی زمانت لے کر جاتے ہیں زمانت کے ساتھ جاتے ہیں الحمدللہ اور اس چیز کا تجربہ مشاہدہ تو جو بھی قریب آتا ہے ساتھ دل کے ساتھ ہر شخص محسوس کرتا کہ حضور مخدوم پاک کا فیضان بن کر آپ حضرات ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں ہمارے بیج آپ کے بیج اور ہم پر فیضان لکھاتے ہیں مخدوم پاک کے آستانے مخدوم پاک کی محبت ان کی نسبتوں کے حوالے سے ہمیں بے شمال روادشات ہم پر ہوتی ہیں آج آج میں عرض کر رہا تھا پھر سے دوہرہ دوں یقین جانیے میں یہاں ایک دو بار آ چکا ہوں لیکن جو سکون جو اتمنان اس وہ آج نظر آ رہا ہے وہ پہلے نظر نہیں آیا یہ آپ حضرات کی آمد کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ حضرات کے اندر یہ سلیقہ یہ قرینہ یہ محبت یہ تہذیب ساری چیزیں آ چکی اور یہ انشاءاللہ مزید پروان چڑھیں گی روز بروز ترقی کریں گی آپ حضرات محبتوں سے جڑے ہوئے ہیں تو محبت اپنا اثر دکھاتی ہے آئیے عقیدت ہو محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیك یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیك وسلم مہترم حضرین اکرام براغ علیہ ملت اسلامی میں نے قرآن مقدس کی آیات مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے قد افلح مون تذکا و ذکر اسب رب فصل یقینا بامراد ہوا وہ جس نے اپنی صفائی کر لی و ذکر اسب رب اور اپنے رب کے نام کی یاد کرتا رہا ذکر کرتا رہا فصل اللہ پھر نماز ادا آگے رب فرماتا ہے میں آپ حضرات کی چند میں توجہ چکھوں گا بل تو سیرون الحیات الدنیا کام کی بات تو یہ تھی کہ اپنی صفائی کی جاتی رب کو یاد کیا جاتا نماز ادا کی جاتی لیکن حال یہ ہے کہ تو سیرون الحیات الدنیا کہ تم دنیا کی حیات کو دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے آگے رکھتے ہو والآخرت خیر وابقا دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو حالانکہ آخرت یہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے ایک مقام پر اللہ پاک اشار فرماتا ہے سنو رہے وہ جنہوں نے سرکشی کی اور دنیا بھی زندگی کو ترجیح کی آگے رکھا پرائیٹی پہ رکھا اسے مقدم رکھا تو رب فرماتا فَإِنَّ الْجَحِيم هِي الْمَا تو دنیا کی زندگی کو ہر حال میں ترجیح دینے والوں کے لیے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے لیے جہنم ہی ٹھکانا ہے میں یہاں پر آپ کو صرف دو بات سمجھانا چاہتا ہوں حضرت موجود ہیں اور میری گفتگو حضور کے سامنے ہو رہی ہے تو مستند ہو جائے بہت غور کرنے کے بعد کہ بیماریاں بہت ہیں لیکن ہمارے اندر ام المرز کیا نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں عبادت نہیں کر رہے ہیں ذکر میں مسروف نہیں ہے حلال حلام کا خیال نہیں کر رہے ہیں ظاہری برائیوں میں بھی مبتلا ہیں اندر دل کی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں جھوٹ بول رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں فرید دیرمانی کر رہے ہیں اندر لوگوں کے کینہ ہے قدورت ہے حسد ہے بغض ہے بہت ساری بیماریاں ہے لالچ ہے حرص ہے حوص ہے شوخ نفس کا شکار ہے یہ ساری بیماریاں ہے لیکن اصل بیماری کیا ہے میں اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ساری بیماریاں ان بیماریوں کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اپنے اصل منزل اور مقصد کو بھولا دیا ہم منزل بھول گئے ہیں منزل ہی کا پتہ نہیں ہے اللہ پاک فرماتا ہے تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالان کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی میں یہاں پہ آپ کو توجہ دلاؤں کہ غور کہ پہلے ایک بات سمجھ لیں اردو زبان اور عربی زبان کے اندر ایک لفظ آتا ہے عیسار اور ایک لفظ ہے قربانی سمجھتے ہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں عیسار اور قربانی یہ لفظ علماء بولتے ہیں میں ذرا اسے سمجھا دوں جسے آگے رکھا جائے وہ عیسار ہے اور اس کی وجہ سے جو پیچھے رہ جائے اس کی قربانی ہے یہ لفظ دو ہیں صرف نسبتوں کے اعتبار سے مفہوم الگ ہے سمجھنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صبح کا وقت ہے فجر کی ادان ہو رہی ہے آنکھ کل گئی جی چاہتا ہے کہ سو جاؤں اور مولا کا حکم ہے کہ اٹھ جاؤ رب کا حکم ہے اٹھ جاؤ معظم پکار رہا ہے نماز پڑھو حیال الصلاح حیال الفلاح یہ رب کی پکار ہے کہ آؤ نماز کی طرف اور طبیعت کی پکار ہے آرام کرو اور ایمان کہتا ہے نماز پڑھو آخرت کا کہتی ہے نماز پڑھو دنیا کہتی ہے آرام کرو جیسے ہی آپ نے اپنے آرام کو جھٹک دیا اٹھ گئے تو آپ نے آخرت کا عیسار کیا اور دنیا کی قربانی کر دی نفس کو قربان کیا یہ قربانی وہ ہے عیسار ایمان اور آخرت کو آپ نے آگے رکھا اور دنیا طبیعت نفس چاہت کو دماغ دیا یہ ہے قربانی ایک کی قربانی کرتے ہیں تو دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو ترجیح دیں گے تو ایک کی قربانی ہوں گی ایک بات سمجھ لیے اور دوسری ایک بات اور سمجھ لی یہ اس کے بعد میں بڑی تیزی سے انشاءاللہ پانچ دس منٹ میں بات سمجھ لیے ایک بات اور سمجھ لیے یہ پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں نا یہ صرف ایک دھوری ہے جس پہ دنیا میں لوگ زندگی گزارتے توجہ چاہوں گا اسے درسگاہ کی زبان میں کہتے ہیں جلب منفعت اور دفع مدرد نہیں سمجھا آپ اب میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے جو بھی کام کرتا کوئی بھی سٹک لیتا ہے کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے کوئی بھی ڈیسیزن لیتا ہے ججمن کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے صرف دو باتیں ہوتی ہیں اگر اگر اس میں اختلاف ہو تو کوئی انکال کرنی کی جورت کرے کوئی بھی فیصلہ کرے کوئی بھی اقدام کرے اس کے اندر صرف دو باتیں ہوتی ہیں یا تو فائدہ حاصل کرنا ہے کیا کرنا ہے فائدہ بولیے فائدہ حاصل اور کچھ کام کرتے ہیں نقصان سے بچنے کے لئے نقصان سے بچنے کے لئے کسی کا نام ہے جلب من پات اور دفع مدر میرے پیارے یہ بات اگر آپ سمجھ گئے اور جس کے کام میں یہ بات نہ ہو کہ کوئی ایسا کام کرے جس میں نہ فائدہ ہو فائدہ کا حصول بھی نہیں نقصان سے بچاؤ بھی گئی اگر یہ نہیں ہے تو وہ بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا وہ بے شعور بچہ ہوگا یا پاگل ہوگا تو یہ ایسا کام کرے جس بنا فائدہ ہے نہ نقصان کا تصور ہے ہر باشعور آدمی کچھ بھی کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے یا تکلیف اور نقصان سے بچنے کے لیے دو ہی وجہ سے کام کرتا ہے میرے پیارے ہر کام کا مہور یہی تصور ہے یہی تصور ہے اگر یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں تو میں اگلی ایک بات آپ کو سیدھے سے بتا دوں کہ اس دنیا میں ہم بھی جی رہے ہیں آپ بھی جی بھی ہیں یہودی بھی ہیں نصارہ بھی ہیں مجوسی بھی ہیں لا دین بھی ہیں سب جی رہے ہیں اور سب کا کام اسی بنیاد پہ ہوتا ہے فائدہ دیکھنا ہے نقصان سے بچنا ہے سب کا یہی مقصد ہے نا بولیے مسلمان ہو یا کافر ہو مشرق ہو یا یہودی ہو سب فائدے کے لیے کام کرتے ہیں فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے تو اب ہم میں اور دوسروں میں فرق کیسے ہوگا مسلمان میں اور دوسروں میں فرق کیا ہوگا بہت آرام سے سن لیجئے مجھے خطابت نہیں کرنی ہے فائدہ حاصل کرنا ہے مسلمان کو بھی نقصان سے بچنا ہے مسلمان کو بھی فائدہ حاصل کرے گا کافر بھی یہودی بھی عیسائی بھی مشرق بھی مجوسی بھی نقصان سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے مسلمان بھی کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق صرف یہ ہے سن لو فائدے کے لالچی ہم بھی ہیں دنیا بھی ہے فائدے نقصان سے بچنے کے لیے ہم بھی بچتے ہیں دنیا بھی بچتی ہے لیکن فائدے اور نقصان کا فیصلہ کہ فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے یہی ایمان بتاتا ہے یہ ایمان بتاتا ہے دنیا کی ساری قومیں فائدے اور نقصان کا فیصلہ اپنی چاہت سے کرتے ہیں اپنی پسند کے مطابق کرتے ہیں لیکن مومن وہ ہے جو فائدہ کو فائدہ اپنی پسند سے نہیں رب کی پسند سے دیکھتا ہے کہ فائدہ کیا ہے نقصان کو نقصان اپنی پسند سے نہیں رب کی پسند سے دیکھتا ہے یہی مومن اور کافر کا فرق مومن اور کافر کا فرق یہی ہے فائدہ وہ بھی دیکھتا ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہم ایمان کی روشری میں فائدہ دیکھتے ہیں دنیا کی لاکھ تھی تو بنی گا دو حضریہ ہے جو دو لاکھ بن گا دو لاکھ دی گڑی مل گئی سبح جو چاہوں گا دو لاکھ کی گڑی آپ کو مل گئی اب آپ بتائیں کہ آپ کو دو لاکھ کی گڑی مل گئی یہ دو لاکھ روپے لے کر آپ چلے جائیں تو آپ کا کوئی کام ہو جائے گا بچے کے کام آ جائے گا آپ کے کھانپان میں کام آ جائے بیماری میں کام آ جائے کچھ خرید لیں گے فائدہ ہوگا نا لیکن اگر مومن ہے تو یہ دو لاکھ کو پکڑ کر وہ سوچے گا کہ یہ دو لاکھ میرے تو نہیں ہیں میرے تو نہیں اگر یہ دو لاکھ میں نے استعمال کر لیے تو مجھے قیامت میں جواب دینا ہے مجھے قیامت میں جواب دینا ہے اگر ایمان والا ہوگا تو اس کی نظر میں بتاؤ دو لاکھ رکھنا دنیا کے اعتبار سے فائدہ ہے توجہ چاہوں گا دنیا کے اعتبار سے دو لاکھ کا فائدہ ہے رکھنے میں فائدہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے مقصان ہے تو ایک دنیا دار اسے اٹھا کر رکھ لے گا چھپا لے گا لیکن ایک مومن ہوگا تو کھل کے آ جائے گا کہ میرے پیارے بھائی کہ کس کا ہے دو لاکھ کس کا ہے بھی مجھے میں نے پایا ہے توجہ دوں گا دیجئے گا بتائیے رکھ لینا دنیا کے اعتبار سے فائدہ اور اعلان کرنا دنیا کے اعتبار سے نقصان لیکن اعلان کرنا آخرت کے اعتبار سے فائدہ دنیا کے اعتبار سے نقصان نقصان رکھ لینا نقصان اب فائدہ نقصان کا فیصلہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا اب آپ کا ایمان فیصلہ کرے گا کہ جو ایمان کے اعتبار سے فائدہ ہو وہ مومن کا فائدہ ہے جو ایمان کے اعتبار سے نقصان ہو وہ مومن کا نقصان ہے تو سنو مومن فیصلہ کرے گا اپنی ایمان کے اعتبار سے آخرت کو دیکھتے ہوئے کہ رکھنے میں نقصان ہے یا رکھنے میں فائدہ ہے آخرت کا کیا حال ہے آخرت کے دبار سے فائدہ ہوگا تو اسے رکھے گا آخرت کے دبار سے نقصان ہوگا تو اسے کبھی نہیں رکھے گا میرے پیارے دنیا کے یہی فیصلہ ہوتا ہے یہی سے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے اب آپ توجہ کریں کہ جن لوگوں نے یہ پایا ہوا تو دور کی بات پیسہ پایا اور چھپا کے رکھ لیا دوسروں کا پیسہ دس ہزار دیس ہزار کبھی کسی کو مل جاتا گٹی مل جاتی ہے بیک مل جاتا پرس مل جاتا ہے کچھ سے کچھ مل جاتا ہے اب اس نے اٹھا کے رکھ لیا چھرا لیا چھپا لیا بتاؤ میرے پیارے اس نے دنیا کو ترجیح دی یا آخرت کو ترجیح دی بولی جز نے دنیا کو ترجیح دی میں آخرت کا جو نقصان ہے اس کا خیال نہیں کیا دنیا کے فائدے کا خیال کیا اسی کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ من آتر الدنیا مو اما منتغا و آتر الحیات الدنیا فا ان الجحیمہی المابا کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کا خیال کر کے آگے رکھا تو جہنم ہی اس کا ٹھگانہ ہے آخرت مومن وہ ہیں فائدے اور نقصان کے اعتبار سے سکھ فیصلہ کرتے ہیں لیکن مومن وہ ہیں جو فائدہ دیکھے گا تو آخرت کے اعتبار سے دیکھے گا نقصان دیکھے گا تو آخرت کے اعتبار سے دیکھے گا اسی لئے اقبال نے کہا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقنام مغرب کا نقر خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حجی خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حجی یہ آخرت کا تسببت ایک بات اور پیش کر دیں باتیں بہت سی ہیں آخرت کا خیال آخرت کا خیال مطلب مرنے کے بعد کی میری زندگی بہتر ہو جائے مرنے کے بعد میں عذاب سے بچ جاؤں رب کی رضا حاصل کر لیں اللہ راضی ہو جائے اللہ مجھے بخش دے یہ تو ہے آخرت کا خیال اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اقاب سے بچ جائیں یہی ہے آخرت کا خیال میرے پیارے ایک بات بتاؤ یہ آخرت کا خیال یہ اتنا بنیادی ایمان کا رکن ہے کہ میں اگر کسی سے پوچھو کہ ہم مسلمان ہیں ہے نا بولی ہے مسلمان ہے نا کیوں مسلمان کہے گو مسلمان ہے بھائی مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہم نے کہا ہم نے اللہ پہ ایمان لائیا ہے اللہ پہ ایمان لانے کا کیا فائدہ کیوں لاتی ہے قرآن پر ایمان لائیا ہے قرآن پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے رسول اللہ کو اپنا رسول مانا ہے کیا فائدہ ہے میں توجہ چاہوں گا اللہ پہ ایمان کیوں لائیں بھائی رسول اللہ پہ ایمان کیوں لائیں قرآن کو کیوں مانیں یہ سوال جب سارے اٹھیں گے نا اس کا یہ جی جواب ہوتا ہے اگر آخرت کا خیال نہ ہو تو اس ایمان کی کوئی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے اللہ پہ ایمان اسی لیے لانا ہے تاکہ آخرت کی زندگی سبر جائے اللہ راضی ہو جائے رسول کو اس لیے ماننا ہے تاکہ آخرت سبر جائے قرآن کو اس لیے ماننا ہے تاکہ آخرت سبر جائے ورنہ دنیا کے لحاظ سے تو ایمان والوں سے زیادہ مزے میں غیر مسلم ہیں غیر مسلم ہیں دولت بند بھی ہیں پیسے میں ہیں اچھی زندگی ظاہر میں گزار رہے ہیں یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے اور قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر سب کے عید ہو جانے کا عید ملت بن جانے کا قطرہ نہ ہوتا تو رب پرماتا میں کافروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دے گا کافروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دے گا ان کے چھتوں کی سیڑیاں سونے کی بنا دے گا قرآن میں موجود ہے لیکن یہ سب دولت دیکھ کر یہ ایمان والے بھٹک جائیں گے سمجھیں یہ کبر ہی صحیح ہے یہ احسان کیا ہے رب نے اس دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے وہ تو چھتوں کو یہ نہیں کا کھما کے بنا لیں گے رب پرماتا ہم کافروں کی چھتوں اس کی چھتیں چاندی کی بنا دیتی ہیں ان کی سیڑیاں سونے کی ہو جاتی چاندی کی چھت سونے کی سیڑھی بن جاتی یہ دے دیتا آپ کے ایمان کو کمزور ایمان والوں کو بچانے کے لیے مولا نے عشاء نہیں کیا ہے تو دنیا میں تو اچھے میں قولت میں ریل پیل میں مزے میں عشو عشرت میں کافر بھی ہے ایمان کا فائدہ کیا ہے بھائی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رب راضی ہو جائے آخرت کامیاب ہو جائے ہمیشہ کی زندگی کامیاب ہو جائے یہاں رہو گے یہاں کی زندگی فانی ہے نا کتہ دے دیتے ہیں پچاس ساٹھ سال ستر سال اسی سال اور چالیس پچاس سال کے بعد تو کچھ نہ کچھ ڈیمیج ہو جائے یا تو شوگر ہو جائے ہرٹ بے بلڈ پریشر ہو جائے گا لیور ڈیمیج پیٹری ڈیمیج ہرٹ بے پرابلم کچھ نہ کچھ ہوتا ہی جا رہا ہے میں تو آج کے لوگوں کو بیماریوں کو دیکھ کر جہاں تکلیف پریشانی ہوتی ہے وہیں شکر مناتا ہوں کہ یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کے ساتھ یہ احسان فرمایا ہے کہ عمر کم رکھی ہے اور یہ کم عمر رکھ کر بیماریاں دیئیں تاکہ گناہوں کو جھارتے ہوئے گناہوں کا کفارہ بنتے ہوئے چلے جائیں اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ساٹھ سال سکتر سال کی زندگی میں ذرا دولت آ جائے ذرا باڈی بیلڈر ہو جائے کچھ سیاسی طاقت حاصل ہو جائے کچھ شوقت مل جائے کچھ اپاور مل جائے ذرا بھی اپنے آپ میں دولت طاقت میں بڑا ہو جائے تو سرکش ہو جاتا ہے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں ہے دادا گیری پہ اتر آتا ہے ظلم پہ اتر آتا ہے یہ ساتھ ستل سال کی بیماریوں سے گھری ہوئی زندگی میں یہ سرکشی ہے یہ سرکشی ہے تو ذرا سوچو میں نے کہا ابھی احباد سے کہ لوگ فیرون کی بڑی برائی بیان کرتے ہیں فیرون نے خدا ہی کا دعویٰ کر دیا انا ربکم العلاقا انا ربکم العلاقا فیرون نے کہہ دیا تانا مہین تمہارا بلندرہ بوں خدا بن گئے خدا بننے کی کوشش کیا توجہ چاہوں گا اگر فیرون کی طرح مل جائے نہ تمہیں چار سو سال تک اس کے سرمت درد بھی نہیں کتنے سو چار سو سال تک سرمت درد نہیں ہوا بادشاہ فوج دولت طاقت اور صحات اور اس کے ساتھ کتنی لمبی عمر چھت نہیں ہوا یہ ساٹھ سال سے اللہ سے پوچھو کہ اگر یہ عمر مل جاتی اور ایسی دولت طاقت شورت سوکت سب کچھ حاصل ہو جاتی تو کیا حال ہوتا میں کتنے فیرون پیدا ہو جاتے پتہ نہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ موقع نہیں ملا اس لیے غریب نواز کی درم منصوب ہے کہ فرمایا ہر نفس کے اندر انا ربکو ملعالا کہلانے کی جھک سوار ہے ہر نفس کے اندر انا ربکو ملعالا میں ہی سب سے بڑھوں کہلانے کی جھک سوار ہے فیرون کو موقع مل گیا تو بول پڑا ان کو موقع نہیں ملتا ہے کبھی یہ تمدوری دیکھتی کبھی یہ مجبوری دیکھتی ہے کبھی ادھر پریشان ہے کبھی ادھر پریشان ہے پریشانی میں ڈوبا ہوا ہے تو خدا کیا کہلائے گا ماذ اللہ خدا تو یہ ہماری کمزوریوں نے ہمیں بچا لیا ہماری کمزوریوں نے بچا لیا ہے ہمیں عمر کم دی گئی لیکن یہ ایک رات ہزار راتوں سے افضل دے دی گئی ہزار راتوں سے افضل دی گئی عبادت لے کرنا چاہو تو اتنا فاس کہ الیکٹرونک سپرسونک سے بھی فاس سپرسونک سے بھی فاس بڑھ جاؤ گے اور اگر نہیں کر پائے اور چلے بھی گئے تو ساٹھی سال کا حضاب ہوگا ساٹھی سال کا حضاب ہوگا میں عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے کہ سنو طبیعتوں میں سرکشی ہے جتنی بھی خامیاں ہیں جتنی کوتہیاں ہیں جتنی بھی معاصیتیں ہیں اسیاں پروری ہے بے لاپروہی ہے اس کی پریاں دیئے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں ہماری نظر میں آخرت کی تیاری نہیں ہے کیا بات ہے بچہ ہے تو بچے کو دودھ پلاتے ہیں ہورلکس پلاتے ہیں کہ یہ سہتمند ہو کے بڑا ہوگا تو پڑھے گا لکھے گا پڑھے گا لکھے گا نام کرے گا جب بڑا ہوا تو پڑھائی لکھائی کرا رہے کس لیے تاکہ پڑھے لکھ کے بڑا ہوگا آگے تو نوکری کرے گا توجہ دیجئے گا بچے کو بڑا کر رہے ہیں کہ جوانی میں اچھا ہو جائے جوانی میں اس پر محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ یہ کمانے لگ جائے اور کمانے کے زمانے میں بیچارہ رہا بیل بینا ہوا ہے پرائیویٹ کی جاب کر رہا ہے سرویس کر رہا ہے نوکری کمارہ کس لیے کہ خاپی کے گزریں اور بڑھاپا اچھا ہو جائے بڑھاپا اچھا ہو جائے تو یہ دنیا کے لیے دنیا کو خرچ کر کے دنیا کی زندگی لگا کے دنیا ہی کی زندگی بنانے کی پکرمہ لگے ہوئے ہیں دنیا کو دنیا کی زندگی لگا کے دنیا ہی بنانے کی پکرمہ لگے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ آخرت کو بنانے کے لیے کون سا ٹائم ملے گئے ہیں بتاؤ آخرت کو بنانے کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں آرام پانے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے کوئی لائف ملے گی کیا کوئی زندگی ملے گی ارے دنیا کو بنانے کے لیے بھی یہی زندگی ہے اور اس سے زیادہ یہ زندگی دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے آخرت بنانے کے لیے اس لیے کہ آخرت بنانے کے لیے زندگی نہیں ملے گی یہی زندگی تمہیں دی گئی ہے وہاں بنانے کے لیے بتاؤ ایک شخص وہ ہے جو یہاں کی پوری زندگی کو یہی سجانے کے لیے خرچ کر دے اور ایک وہ ہے جو یہاں کی مختصر سے زندگی کو کروڑوں عربوں کھڑوں سال کی زندگی کو بلانے کے لیے لگا دے کامیاب کون ہے خوشیال کون ہے جو پڑا سودا کرے اللہ فرماتہ ہے والآخرت خیر وعبقا آخرت بہتر بھی ہے بہتر کتنا کتنا بہتر کتنی بہتر ہے آخرت آپ دنیا میں جو چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں اچھا مکانہ دھر اچھے سے اچھا ہو اور اس کے بعد دھر کے سارے سامان اچھے ہو ہماری پلیٹیں بھی اچھی ہیں قیمتی ہو دھر کا سارا سامان لیکسری ہو اور ساتھ میں کھانا بھی اچھا ہو یہی تو چاہتے ہیں صاف لفظوں میں سنو کھانا بھی اچھا ہو ہر آدمی کی خواہش ہے اور اس کے بعد چاہتا ہے میری صحت بھی اچھی میں بڑھائی نہ ہوں جہاں سے دوام ملے استعمال کی جائے کہ میرے اوپر چھوانی رہے کتنی کوشش کر لو کتنی کوشش کر لو اور ساتھ میں چاہتے ہیں میری بیوی بھی اچھی ہو عورت بھی اچھی ہو سب اچھا ہو کتنے بھی اچھا اچھا کا تصور کر لو خدا کی قسم آخرت کے ادنا دنگے کی اچھائی دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے ہو جو وہاں مکان ملے گا جو وہاں کھانا ملے گا جو وہاں صحت ہوگی کہ اس صحت کو زوالی نہیں ہوگا اس صحت کو زوال نہیں دنیا میں تم بہت صحت مند رہو بہت دولت مند رہو صحت بھی ہے دولت بھی ہے دو میں سے ایک کام ہوگا یا تو دھیرے دھیرے صحت گھل جائے گی بڑے ہو جاؤ گے اور ایسے ہو جاؤ گے کہ ڈاکٹر کھانے سے منع کر دے گا کہ اچھے زیادہ مت کھانا اتنہ ہی دوز لینا ہے اتنہ ہی سا کھانا ہے کھانے دولت پڑی ہے کھان نہیں سکتے اور بعض لوگ وہ ہیں جن کے کھانے کی حوص ہے پیسہ نہیں ہے دو ہی بات تو ہے تو یا تو دولت ختم ہو جائے گی یا صحت ختم ہو جائے گی دولت پڑی رہ جائے گی لیکن آخرت وہ جگہ ہے جہاں بندہ جوان بھی ہوگا نعمتیں لا زوال بھی ہوں گی لا زوال بھی ہوں گی والآخرت و خیر و ابخا آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے اب بتاؤ اس لا زوال نعمت کے لیے اس زندگی کا استعمال کرنا ہے یا اسی زندگی کے لیے اس زندگی کا استعمال کرنا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے پیارے غور سے سنو ایک حدیث پاک دو حدیث پاک پیش کر دوں ترجمہ کر دوں گا بات سمجھ میں آ جائے گی میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا اللہ کے بندوں کے لیے زہر قاتل ہے زہر قاتل ہے یہ دنیا اللہ کے بندوں کے لیے زہر قاتل ہے تو یا رسول اللہ اس دنیا میں زہر قاتل کو کیا کرے کیسے ہو کھانا ضروری مگان ضروری کپڑا ضروری جینا ضروری سب ضروری ہے کیسے کیا جائے کہتے ہو توجہ چاہوں گا ہر آدمی بولتا ہے کیسے ہوگا بھائی کھانا پینا ضروری ہے بچے پالنا ہے بیوی پالنا ہے چادی بیا ہے گھر مکان ہے سب ضروری ہے میں جملے پہ توجہ چاہوں گا ضروری ہے نا ضروری ہے تو ضروری سمجھ کے کرو گا مقصد کیوں بنا لے رہے ہو فرق تو یہی ہے کہ ضرورت کو مقصد بنا لیا اور جو مقصد تھا اسے رسم بنا لیا جو مقصد تھا اسے رسم بنا لیا بخری جمعہ شب براج شب میراج محرم یہ سب یہ پورا خطہ جو ہے نا برے صغیر کا یہ من و رنجن والا خطہ یہاں تفریحی مزاج ہے یہاں بولتے لوگ میلا دیکھنے جا رہے ہیں ہم کہا تو انہی لوگ جمع ہوتے ہیں تو میلا بنتا ہے اور اسی کو دیکھنے جاتے ہیں یہ من و رنجن والا ایریا ہے ہر دبیت میں تفریح ہے مزاج میں من و رنجن ہے میرے پیارے ضرورت ہے تو ضرورت کے طور پر استعمال کرو ضرورت کو مقصد بنا پڑھا لو مقصد و ضرورت اب اس پر تشریح کروں گا تو بات لبی ہوگی سنو میرے آقا نے فرمایا یہ دنیا بندوں کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے اللہ کے بندوں کے لئے سب کے لئے تو ہے یہ اللہ کے بندوں کے لئے زہر قاتل ہے تو کیا کریں یا رسول اللہ ضرورت تو ہے تو میرے آقا نے فرمایا فَخُذُو مِنْهَا بِقَدْرِ السَّمِّ فِي الْعَدْوِيَةَ بِقَدْرِ السَّمِّ فِي الْعَدْوِيَةَ اس دنیا تو اسی طرح استعمال کرو جیسے حکیم لوگ دواوں میں زہر کا استعمال کرتے ہیں زہر کا استعمال کرتے ہیں دواوں میں جیسے زہر کا استعمال ہوتا وہ زہر جو جھان میوہ ہوتا ہے دواوں میں مل کر شفاہ بن جاتا شفا بن جاتا ہے ارے اس دنیا کو ایسا ہی استعمال کرو کہ یہ سہر تمہارے لئے شفا بن جائے شفا بن جائے دوسری دیگہ ابن ماجہ کی حدیث میں میرے آقا اشارت فرماتے مناسبہ وَحَمَّهُ الدُّنْيَا جس نے صبح کی اور اس کی فکر خالی دنیا کی صرف دنیا کی فکر میں اس نے صبح کی تو شَتَّتَ اللَّهُ عَمْرَهُ اللہ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا اس میں جمعیت پیدا نہیں ہوتی معاملات اس کے بکھر جاتے ہیں شَتَّتَ اللَّهُ عَمْرَهُ اللہ اس کے معاملے کو بکھار دیتا ہے اور سنو آجے فرماتے وَفَرَّقَ عَلَى وَيْعَتِهِ اور اس کے جو عزیز ہوتے ہیں جو چیزیں اس کو محبوب ہوتی ہیں بچے اولاد رشتگار ان کے درمیان تفریق پیدا کر دیتا تفریق پیدا فراق پیدا ہوتا تفریقہ پیدا ہو جاتا ہے حدیث پاک ہے اپنے آپ پہ اپنے رویوں پہ غور کر لینا کرتے رہے ہم اور آپ اور حدیث پاک کو پرکتے رہے میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی صبح ہوتے ہی دنیا فکر بنے ان کے معاملات منتشر ہو جاتے ہیں ان کے اپنے معاملات اہل و ایال میں رشتگاروں میں تفریقہ پر جاتا ہے اور آجے فرمایا کہ وہ سب کچھ رکھ کر دی ہمیشہ محتاجی کا خطرہ اس کے سامنے منڈلاتا رہتا ہے ختم ہو جائے گا چلا جائے گا کم ہو جائے گا اللہ کے دولت رکھ کر دی اس کا مداج محتاج و فقیروں والا بلا دیتا ہے محتاجی کا خطرہ رہتا ہے اور دوسرے آگے فرماتے ہیں اور جس نے آخرت کی فکر کی صبح ہوتے ہی آخرت بنانے کی فکر کی جمعہمہو اللہ اس کی جو سوچ ہوتی ہے ان کو انتشار نہیں چنئیت پیدا ہو جاتی ہے اور آجے فرمایا اور اس کے سو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت فرماتا ہے اسے محفوظ کر دیتا ہے آگے سنو آگے فرمایا جس کی سوچ آخرت ہو تو جعل اللہ غناہو جعل اللہ غناہو فی قربہی اللہ اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے دل کا غنی ہو جاتا ہے آگے میرے آقا نے فرمایا یہ جملہ نیچور ہے رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کی سوچ آخرت ہوتی ہے وَعَتَكُتُ دُنیا وَحِیَا رَاغِمَا کہ دنیا اس کے پاس بھی آتی ہے لیکن چھک گیا سرنگو ہو کے آتی ہے وہ زلیل ہو کے دنیا نہیں کماتا بلکہ دنیا زلیل ہو کر اس کے ساملے آتی ہے مفسرین شارعین نے اس کے آگے ایک جملہ لکھا ہے کہ وَعَتَكُتُ دُنیا وَحِیَا رَاغِمَا دنیا اس کے پاس آتی اس حال میں کہ دنیا اس کے سرنگو ہوتی ہے آگے لکھا اے الٰہ وریدوں کہ وہ اس دنیا کو چاہتا بھی نہیں ہے دنیا آ رہی ہے دنیا آ رہی ہے یہ اس کے پاس ہوتا ہے جس کی فکر آفلت ہو حضرت عثمان غنی نے دنیا کی سوچ نہیں بلائی دنیا آتی رہی اور حضرت عبو حریرہ حضرت عارو عبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحابِ صفحہ کے اس مخلص کا نام ہے جو بھوک کی طلب لے کر اس راستے پہ سلام کرنے بیٹھ گئے دودھ کا پیالہ مشہور واقعہ ہے میں واقعہ نہیں بیان کروں گا کھانے کو پیٹھ بھی نہیں تھا لیکن حضرت عمر کا زمانہ آیا تو ان کی دولت دیکھ کر لوگ شکایت کر دے خلیبہ رسول امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں کہ شاید ابو حریرہ انہیں بہتر مال کا جمال لے لیا ہوگا مومنوں کا مال لے لیا ہوگا ہر دن نیارے شعید و مال استعمال کرنے لگ گئے کرنے لگ گئے اللہ جب دیتا ہے جب وہ سابق ہوتے ہیں تو دنیا زلیل ہو کر آتی ہے میرے پیارے آج کی یہ سب سے آج کی بیماری سب سے بڑا مرض اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم آخرت کے حساب سے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں دنیا کے فائدے نقصان کے دبان سے فیصلہ کر رہے ہیں چاہے اپنے ساتھ ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہو اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ ہو اپنے خاندان والوں کے ساتھ ہو اپنے معاملات میں ہو ہر دنیا پیسلہ اپنے مفادات کے اعتبار سے ہے رب فرماتا وَمَنْيُوْقَ شُحْحَ نَفْسِي فَأُلَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ نفس کی جو لالچ ہے اس سے جو بچا لیا گیا اللہ کہتا ہے وہی بامراد وہی بامراد ہیں لالچِ شُحْحِ نفس سے بچ جانا اور فکرِ آخرت کرنا کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور یہ شہادت گہے علفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا وآخر و دعوانا الحمدللہ